آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اجمیشیب درگاہ پر کس طریقے سے سواغت کیا جاتا ہے ایک حاضی کا جو اگر عمرہ کر کے کوئی آتا ہے تو کس طریقے سے سواغت کرتے ہیں جب جاتا ہے تو کس طریقے سے جانا ہوتا ہے یہاں سے پوری جانکاری کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اور مسجد میں دو راکات نواج پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے عمرہ کر کے آنے کے بعد میرا دوست ہے خاص دوستوں میں سیکھئی ہے اور یہ آج میرے گھر پر مجھ سے ملنا آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز میں آپ کا دوست مسٹر خانی یوٹیوبر تو فائنلی جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں گیا تھا عمرہ پہ ماشاءاللہ تو ابھی میں عمرہ سے واپس آ چکا ہوں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں حجمیشیب درگاہ سے ہو کر کہ ہی عمرہ گیا تھا کیونکہ یہ بھی ہمارے لئے بڑی پاک مقدس جگہ ماشاءاللہ جتے بھی انڈیا کے مسلمان ہیں سب سے پہلے یہاں پر آتے ہیں اور پھر جو جن کو نصیب ہوتا ہے وہ عمرہ پہ حج پہ جاتے ہیں مدینہ شریف تو میرے کو یہ سر فاصل ہوا کہ مجمیشیب کی پاک درتی سے اور اللہ کے گھر گیا ماشاءاللہ یعنی مدینہ شریف گیا وہاں کی جلتے گھر ہی عمرہ کرا علام دل اللہ اور اب میں جا رہا ہوں عمرہ درگاہ پہ ہی جو مجدی تھے وہاں پہ دو راکات سکرانے کی نماز پڑھوں گا اور آپ سب لوگ کے لئے دعا کروں گا اور جوہر کی نماز کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بتاؤں گا یہاں پہ جو خادم صاحب رہیں گے سید موزائی چیستی صاحب ان سے جانے گے کہ جب عمرہ جاتے ہیں تو کس طریقے سے کیا پرسس رہتا ہے اور جب آتے ہیں تو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے اور کیا بولتے ہیں کیا میسیج ہے وہ پورا چل کے ابھی درگاہ شریف بتاتے آپ سے چلیے بہت بہت شکر ہے یہ میرا دوست ہے خاص دوستوں میں صحیح ہے یہ اور یہ کہ یہ دانیش اور دیکھ لو میرے دوست کتے مجھ سے محبت کرتے ہیں پیچھے جو کھڑا ہوا بندہ وہ کیمرہ میں نے میرا وہ سب سے پہلے تین تین مالا لکھایا پہنایا یہ میرا دوست ہے دیکھو میرا گھر کے بار آیا ملنے مجھ سے اسپیشلی اور ایک میرا دوست ہے کیا بولتے ہیں گبر مدتا توفیق زین وہ بھی میرے انجیار میں بیٹھا ہوا دیری پہ اور شام کو ملنے آئے گا بہت بہت محبت کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور ان کے لئے میں توفہ لکھا لکھا ہوں وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ میرا ابھی بھی آج دومرہ کا ٹور ہے اور دیکھو اس کی کسمت دیکھو اس کی عمر اس کی عمر دیکھو کتنی لمبی یہ پتہ ہے میں اس کے گیشٹوس میں ہر ادس کو دینے اور یہ بندہ خود ہی آگیا اس کے لئے سپیشل لکھا ہے آپ دیکھو یہ جو پانی دیکھ رہو نا یہ اتنی بڑی بوتل آپ دیکھ رہو اس لئے لائے ہوں کیونکہ یہ جو پانی ہے نا یہ کہا جاتا ہے لوہابے شفا کا پانی ہے مطلب یہ ایک کواں ہے جس کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہابے مہارک ڈالا تھا پانی بہت زیادہ کھا رہا تھا اس پانی کے اندر اپنا لوہابے مہارک ڈالا تھا تو وہ کومے کا پانی میٹھا ہو گیا تھا تو اس کومے کا پانی میرے دوست کے لئے لائے توفے پر اور اس کے لئے اس پیشل اور اس کے لئے لے کے آیا ہوں کی دیکھیں یہ خضور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خضور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باگ کے ہیں جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے ہاتھوں سے جو درخت کو لگایا تھا جو باگ کو لگایا تھا مدینے شریف میں وہاں کے خضور میں لے کر آیا ہوں اور یہ جم جم کا پانی بہت ریر پانی ہے یہ ہر جگہ نہیں ملتا ہے یہ پانی صرف جم جم کا پانی آپ کو کعبی شریف کے وہاں ملتا ہے جو اس کے لئے توفے پہ لائے ہوں سے چلیں اور اس کے لئے اس پایس ڈی اٹھڈ میں لکھا ہے ہوں دیکھے یہ میرے خاض دوستوں کے لئے اور کچھ پیملی پانی کر لکھا ہو میرے دوست کے لیے شکریہ میرے بھائی کا میرا operators کاری ووڑ بار ج Ursroll zαι ڈی وڑی دوسيا بہنت اور ماشاءاللہ مجھے بچپن سے یہ دیکھتے ہیں کہ میں ساتھ میں کھیلا بڑھا یہی پر ہوں یہی پر کام کرا ہے میں نے چائے کی دکان پر تو انہوں نے میرے کو بچپن سے دیکھا ہے اور آج میں سعودی عرب عمرہ کر کے آیا تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑھائی دی ان کا بہت بہت شکریہ کیا کہنا چاہو گے آپ تو خالی آگے بڑھتے رو چلتے رو اور آگے بڑھتے رو ہمارا تو یہی کہنا ہے میٹر کان کی جگہ ہے میٹر آجاد بنو بہت بہت شکریہ دیکھ سکتے ہو جب سے میں عمرہ سے آیا ہوں ماشاءاللہ چاہے بڑے ہو چاہے بڑے ہو چاہے جوان ہو جو بھی ہیں سب گلے ملکے یہاں پہ مجھے مبارک بادی دے رہے ہیں عمرہ زانے کی ماشاءاللہ ان کا بہت بہت شکریہ سب کا اور اتنا اچھا بڑھانت پرنام آگے اور وہاں پہ چندے ہو ماشاءاللہ کیا بہت شکریہ ماشاءاللہ مہین بھائیر میں کوئی نام یاد ریال ریال دے انکو دوچہ ریال دے ریال دے جلدی 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 ریال کرنے مجھے پیچا موسیقی 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 ہمارے مشٹر خان بلوگر آگئے جو کی اجمیر سے ریٹیڈ ویڈیو بناتے رہتے ہیں یہ حال فلال میں ہی عمرہ گئے تو یہ عمرہ کر کے آ چکے ہیں ہاں تو مشٹر خان کچھ بتانا چاہو گے ہاں ابھی میں ماشاءاللہ آج ہی عمرہ سے آیا ہوں اور ابھی سب سے پہلے ہماری یہ نیر ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ وہاں سے آتے ہیں اور خاص کر کتنا بڑا دربار یعنی اللہ کے گھر سے جھا کے آئے ہوں میں اور تو وہاں سے جانے کا شکر شکرانے کی دو رکعہ نماز پڑھنی ضروری ہوتی ہے تو میں یہاں پر آئے ہوں دو رکعہ سکرانے کی نماز پڑھوں گا اور ابھی جوہر کا ٹائم ہو رہا تو جوہر کی بھی نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد میں پھر جو میرا جمجم کا پانی لائے ہوں خضور لائے ہوں میرا دوستوں کے لیے وہ ساری ملے سے لکھا ہوں دھوپے کی طور پر وہ لوگوں کو دھوڑا اور انشانب باقی کی بات آگے بتائیں گے کیسا مول تھا کیا تھا سب بتائیں گے یہ درگاہ میں پہنچ چکا ہوں میں اور ابھی پورا مول دکھائیں گے تو جیسے ہمارا مشٹر خان بھائی پہنچ چکے درگاہ میں میں نواز پڑھیں گے ہیں پھر اس کے بعد میں مجھے سے ملیں گے مطلب ہم عمرہ مطلب عمرہ جاتے تو کیا پروسیس ہوتا ہوں سب بتائیں گے سب پوچھ کے بتائیں گے گمت کتنا خوبصور لگا ہے تو دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ میں دربارے غریب نواز سرکار کی چوکھٹ میں پہنچ چکا ہوں اور کتنا خوبصور پیارا منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ رمضان کے سمیہ کا محول ہے ماشاءاللہ اور رمضان کے موقع پہ آپ کو سانتی سے سکون کے ساتھ یہاں پہ زیرت کرنے کو ملتی ہے اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پر رمضان کے موقع پہ دیکھ سکتے ہو دربارے غریب نواز کی چوکھٹ میں ماشاءاللہ زارین آتے ہیں زیرت کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں یہاں پہ روجہ رکھتے ہیں کئی زارین تو ایسے میں نے دیکھا ہے کہ تیس دن تک روجہ رمضان یہی پہ رکھتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد روجہ رمضان پورے تیس دن رکھتے ہیں اور یہاں پر آ کر کے عید ماناتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت بڑی بات ہو جاتی دربارے غریب نواز کی چوکھٹ پہ اب مجھے تو اس در سے وہ صرف حاصل ہوا کہ میں مکہ مدینہ سعودی عرب وہاں پر جا کر کے نامازہ روجے رکھ پائے اسی در کے بدلت جب سے میں اس در سے اس در کی غلامی میں نے پایا ہے جب سے بہت کچھ مجھے ملائے تو جیسی کے ساتھ میں درگا کی فوٹو وغیرہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کو بلے گی اگر آپ چاہو تو یہاں سے لے جا سکتے ہیں دیکھو فوٹو فرم کافی اچھ اچھی ہے اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں اتر وغیرہ کافی ساری چیزیں انگوٹھی وغیرہ سب کچھ ملے گی اور واقعی وہ نواز آدھا کر رہے ہیں اپنے مشٹر خان بھائی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتا ہوں اور واقعی آپ لوگ دیکھو کیا خوبصورت محول ہے اور گائس آپ کو بتا دوں کہ میرا دوست ویڈیو بنا رہا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مسجد پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ مسجد اولیان مسجد کہا جاتا اسے اس مسجد میں گریب نواز سرکار نے ایک زمانے میں نماز پڑھتی تھی ماشاءاللہ یہی پہ نماز پڑھتے تھے گریب نواز سرکار ، ہے موسیقی موسیقا ماشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا پورا گروپ گیا تھا ہمارے پورا گروپ میں قریباً بیس لوگ سامل تھے ہم لوگ گئے تھے عمرہ پر ماشاءاللہ الحمدللہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمرہ سعودی عرب میں مکہ مدینے کے ایسی پاک پبیتری جگہ ہے کہ میں سبدوں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا مسلمانوں کے لیے کتنی پاک جگہ ہے مطلب ہمارے لیے کتنی پورٹن جگہ ہے جیسے قریب نو سرکار کے بارکہ آپ دیکھ رہے ہیں سامی دکھا دیں جیسے کی سارے مسلمانوں کا مرکز ہے سارے مسلمان جتنے بھی اندیا کے سب سے بات ہیں یہی پہ درگا گریب نواز پہ آتے ہیں جرت کرتے ہیں اپنے لئے دعا مانگتے ہیں کئی لوگ عمرہ پہ بھی نہیں جا پاتے تو درگا شریف مہا کر کے ہی یا جنت در عبادہ کا ساتھ بر طواب بھی کر لیتے ہیں اس عقیدے پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ساتھ تواب ہے وہیں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ ہم سعودی عرب میں گہتے ہیں مکہ شریف میں جہاں پہ کعبہ شریف ہے ساتھ تواب لگائے جاتا ہے اور وہاں پہ سر مڑائے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں ساتھ دن وہاں رکھنے کے بعد میں ہم کو مدینی شریف لے جائے جاتا ہے مدینی شریف میں آپ کو زیرت ہوتی ہے وہاں ساری زیرتوں آپ کو ملیں گی اور وہاں پہ ریاجول جھنہ کر کے ایک جگہ ہے جو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے ملتب ان کی تربت مبارک یعنی مزار آپ کیا سکتے ہو وہ ہے اور اس کے بازو میں ہی کیا بولتے ہیں میمبر ہے رسول ہے ان دونوں کی بیچ میں کسی جگہ ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جنت کا تکڑا ہے وہاں پر اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کیا بولتے دو رکھات اگر آپ نے نواز پڑھ لینا تو آپ سمجھو جنت ہے اور باقی کا بے شریف میں آپ نواز جتے بھی مسلمان ہیں ہم لوگ چاہے اجمیر میں ہو چاہے انڈیا میں کہیں پہ بھی ہوں کی طرف مو کر کے نواز پڑھتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد پورا شہر کا جتنا بھی ہے نا سارا شہر کا حصہ جو ہے نا کا بے طرف بھی نواز پڑھتا ہے بہت اچھا لاغا مولا اور الحمدللہ وہاں پہ ٹھنڈ ہوا چلتی ہے اتنی شدید گرمی دھوک ہونے کے بعد بھی ٹھنڈ ہوا وہاں پہ چلتی ہے کہ آپ کو دل کو سکون ملتا ہے ایک پاک پانی کیا بولتا ہے دیا جاتا میں آپ کو بتا دوں کی میں میرا دوستوں کے لئے لے کر کے آیا ہوں یہاں پر ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں میں عمر سے جب میں عمرہ گیا تو یہ ہمارے جو کعبہ شریف ہے جو مکہ شریف مکہ شریف میں بہت پاک پانی ہے جم 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 جس جتنے بھی بیماری پریشانی جو بھی ہوتی ہے نا سب اس کو پینے کے بعد دینا ٹھیک ہو جاتا ہے یہ تھوڑا سا دکھ رہا ہے آپ کو اس کو پانی ملا کر کے پینا پڑتا دوسرا پانی پہ اور یہ پاک خضور ہے جہاں پہ کہا جاتا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تین سو خضور کے درخت لگائے تھے مدینہ شریف میں یہ وہیں کے خضور ہے ماشاءاللہ تو یہ میں لے کر آیا ہے وہ یہ میرے دوست کو دے رہا ہوں میں توہفے کے طور پر مطلب بہت کشمت والے کو ملتا کیسے سامات بتایا جائے تو آپ لوگوں کو آپ سب لوگوں کے لئے دعا کریں میرے جو سسکرائبر ہیں اللہ کی بارگاپ گیا تھا اللہ کے گھر گیا وہیں بھی زیادہ کی بارت کریں دعا مانگا سب لوگ کے لئے مدینہ شریف میں گیا وہاں پہ بھی دعا مانگا ہمارا تو بھردو آئی نہیں رہا تھا تو میں بھی سمجھ لیا کہ ہاں میشتر خان بہئی ہے مگر آپ نے بتایا نہیں ہم کو کی جا رہا ہے کوئی بات نہیں ابھی آئے تو ملے ہمارے بھائی سے ہم سے بہت محبت کرتے ہیں ہمارے بھائی ماشاءاللہ میری ساری ویڈیو کو فولو کرتے ہیں ابھی میں عمر جا کے ہمارے بھائی نے بہت دعائی دی ماشاءاللہ اور یہ دعا کری تھی کہ آسان سپر ہو جائے اللہ پاک سب کی زندگی سلامت رکھے ہیں ایسے ہی انگرہ کے سب کو ہجتے مہینے میں آدمی بولاتا رہے بس سرکار گریب نواز نے کہاں سے کہاں بھیج دیا یہ بہت بہت ہے بہت ہے اس لیے یہاں سے گیا تھا جب سپرانی کی نواز پڑھی آیا ہوں تو سپرانی کی نواز پڑھ کے جا رہا ہوں آج آیا ہوں تو پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کا کرامہ احسان ہے ہمارے غریب نواز سرکار ماشاءاللہ ان کی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی دنیا کی سب سے بڑی دیکھ کے بارے میں اکبر بادشاہ کی وہ ویڈیو بہت زیادہ وارد تھی جو قریباً ایک کروڑ کے لوگ آس پاس میں لوگوں نے دیکھا ہے تو آج مہینے کے پاس آج جو میں گیا تھا تب بھی سامانیت ہو کے گیا تھا اب آیا ہوں تو بھی مجھے سامانیت کر رہا جا رہا جو جو خادی مزرات ہیں وہ سامانیت کر رہے ہیں تو پہلے یہ سامانیت کریں گے اس کے بعد میں پھر آپ کو تھوڑا جانکہ نہیں دیں گے کہ عمرت جانے سے پہلے ہم لوگ میں شریف سے جاتے ہیں اور جب آتے ہیں تو کس طریقے سے آ کر کے کیا کرنا چھوڑے ہیں جی حضرت بتائیے بارگاہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جائے اور اللہ ان کے عمرت قبول فرمائے انہوں نے عرض محروف کیے اللہ اس کو بہتر کر دے اور میرے کو بڑے خوش ہوئی کہ آج اللہ نے اس قابل کیا اور اللہ اس سے زیادہ بہتر ہی عطا ہوا ہے اللہ ان کی روزی میں اضافہ دے اور یہ جب آئے ہیں خیجہ کی دربار میں تو ہمیں بہت ہی اوچھی کے ساتھ یہ توفہ دے رہا ہوں جنگار کے اللہ کی دربار میں گئے تھے اللہ اللہ کرنے گئے تھے تو اللہ کا توفہ اللہ کے نام کا توفہ ان کو ضروری ہے کیونکہ اللہ ان کو بہتری عطا ہوا ہے تیرے دامن میں ارکے محفوظ اکے اور میرے نہیں ہے سرکار کی بارگاہ سے توفے لائے اللہ یہ توفہوں کو بھی کمائے ابھی میں توفہ دکھاؤں گا اور میں سکر گزار ہوں ان کا کی ما شاء اللہ انہوں نے میرے کو توفے کی طور پر دیکھو کبھی اس کا انہوں نے اتنی خوبصورت تصویر دی تھی جس میں غریب نواز سرکار کی فوٹو بننی ہوئی تھی تصویر دی تھی اب جب آیا ہوا پس تو باشا اللہ انہوں نے تصویر سے نواز آئے یعنی یہ تصویر ایک آپ کہہ سکتا ہو میسج ہے یہ تصویر سے اس لئے میسج ہے کہ انہوں نے یہ چاہتے تو پھول اور مالا بھی پہنا سکتے تھے پر انہوں نے اس لئے نہیں پہنایا کیونکہ یہ تصویر ایک میسج دیتی ہے تصویر یعنی اللہ کا جگر کرتے رہو آپ اللہ کے بارگاہ سے آئے ہو تو اللہ کا جگر کرتے رہو آپ تصویر پڑھتے رہو ماشاء اللہ تو یہ انہوں نے اتنا اچھا میسج دیا ہے ماشاء اللہ اور میں ان کے لئے توفہ لائے ہوں اس پیسے لئے دیکھ سکتے ہو یہ تورک لائے ہوں میں ان کے لئے جب بھی آپ کبھی عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ تورک کے طور پہ جم جم کا پانی اور خضور وہاں کی اور وہاں کی تصویر بزراللہ پر یہ میں توفہ کے طور پر حضرت کو دے رہا ہوں یہ زمزم مبارک ہے اور ہم مسلمانوں کے میں بہت ہی بہت ہی عظیم اور اعلیٰ ہے اور سب سے محصص یہ ہے کہ اللہ رضی اللہ حال مومن مسلمان در دولت پر جانے کی توفیق عطا ہوا ہے اور جو بھی مقصد ہے اس کو بہتریت عطا ہوا ہے اللہ سلامت رکھیں اور کتنی بھی پریشانیاں چاہتے ہیں اس سے نیزاد دی اللہ مولا جانا چاہتے ہیں جب یہاں سم لوگ جاتے ہیں عمرہ کے لئے تو کس طریقے سے عجویر شریف کے خادم جات ہو چاہے ہم عام مسلمان جاتے ہیں اور جب آتے ہیں تو کس طریقے سے تنجیب بتا یہ جیسے کہ یہ چھوٹا مدینہ ہے جی مرادے روز بنتے ہیں مارکور جاتے ہیں عجویر وہی جاتے ہیں جنہیں خاجہ بڑھاتے ہیں جی یہ خاجہ کا دربار ایسا دربار ہے کہ یہاں سقاوت بڑھتی ہے جی احمد بڑھتی ہے مرکتے بڑھتی ہے نظامت بڑھتی ہے اور یہ ماہ مبارک مہینے میں اللہ راضی قلعہ نے آپ کو دربار میں بلایا تو ہر مومن ہر مسلمان جب وہ یہاں آتا ہے چھوٹے مدینے میں آتا تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے دربار میں میں آگیا ہوں اور ان کی دعاوں سے اللہ مجھے اس دربار میں پوچھا دے اور آج دیکھو نا ایک مثال ہے کہ آپ چاہے بھیجتے دیں اور مدینہ ہے اللہ رب العزت کے دربار میں آپ ہو کے آگا ہے یہ سب سے بڑی خوش نصیب ہی ہے بے شک آپ کو جیسے کی پتا ہے میں چائے کی دکان پر کام کرتا تھا توپی نمال بیجتا تھا تو اس کے بعد میں جب میں یہ ویڈیو بڑھنے لگیا خدمت ایک خلق کرنے لگیا یعنی لوگوں کو عجمیشیب درگاہ کا دیدار کرنے لگیا خاص کر کے لوگ ڈاؤن میں جو بیچارے کسی قرارن حجمیشیب درگاہ پہ آنی پا رہے تھے تو میں ویڈیو کے جریعے یہاں پر ان کو دیدار کراتا تھا تو اللہ کا ایسا کرم احسان ہوا کہ اس خدمت ایک خلقے ویڈیو کے جریعے ہی بھلی خدمت ایک خلقے کا مجھے ایسا اتنا بڑا توفہ ملا کہ میں مدینہ شریف روجہ رسول اللہ کی بارگاہ کے جرت کر کے آیا اور عمرہ کر کے آیا جو کی کعبہ ہے ہر آدمی کی نہیں پوشی نہیں ہوتا ہے ساتھ کا تواب لگا کہا ہے وہ کعبہ کعبہ شریف یہ میرے لئے قسمت کی بات ہے یہ دیکھ سکتا ہوں ماشاءاللہ گریب نواز سرکار کی بارگاہ کی زیرت کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں یہاں کی پاگڑی سے سامانیت کرا جارہا ہے یعنی چادر پینا کے سامانت کر جارہا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں ماشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں گریب نواز سرکار کی چوکٹ پایا ہوں اور جب میں یہاں سے گایا تھا تو دستار بندی ہو کر کے یہاں سے میں گیا تھا رجل رسول اللہ کی بارگاہ جرت کرنے اور آج میں درگاہ آج میں شیف درگاہ پہ آیا ہوں تو یہاں جب دو رگاہ سکرانی کے نواز پڑنا آیا تو یہاں پر ہمارے جو خادیم صاحب ہیں انہوں نے مجھے پاگڑی سے نوازا یہاں کی جو چادر ہے وہ چادر سے نوازا اب یہ کیا مانت ہے یہ ہی بتائیں گے جی یہ سرکار غریب نواز کے مزار اقصد پر رکھ کر ہم یہ دستار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی دن اور دنیا بھی بہتر کرے اور عزت اور اقبال میں اللہ ترقی عطا فرمائے آمین اسی طریقے سے جس طریقے سے یہاں سے عزت بکشی ہے اللہ ان کو ہر مقام پر عزت ان سے نواز دارے آمین صلی اللہ آمین بہت بہت شکلہ ہمارے غریب نواز پایا ماشاء اللہ ابراہیم بھائی حضر عباس ابراہیم بھائی حضر عباس آیا ماشاء اللہ اور یہ عمرہ کرتے ہیں ماشاء اللہ دیکھیں ماشاء اللہ آج میں عمرہ کرتے ہیں سب عجتوں سے پیار محبت سے نواز رہے مجھے حجرت نے پکڑی پیناتے نوازا ہمارے بھائی نے گلے ملکے نوازا ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگتا ہے جب محبت سے محبت پیار کا اقلاق کا میسیز ملتا ہے اللہ بھائی ہمارے عمرہ سے آئے ماشاء اللہ حضر غریب نواز تارکہ کرم اور ان کا حسان ہوا کے مدینے شریف بھی جائے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی کی بھی بیوٹے بہت اچھا لگتی ماشاء اللہ اچھا بہت سوچکر ہے دیتے ہیں ہم ہی دیتے ہیں ہم ہی دیتے ہیں بہت بہت شکر ہے یہاں پر قرومہ سے نوازی آکھ آمی یہ دیکھا اور بھی ہمارے بھائی لوگا ہی در آئے ہیں آمی یہ چاچا بہت محبت کرتے ہیں بلیاں بہت شکریہ بہت محبت کرتے ہیں ماشاء اللہ میں عمرہ کر چاہے ہیں ہمیں چھوڑے بچے لوگ آرے ہیں بات آئے بہت تو دیکھ سکتے ہو جیسے آپ لوگ عجمی شیب درگاہ پہ آئیں گے نا تو کچھ اس طریقے سے یہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ملیں گے یا پھر گریب ماں باپ ملیں گے بڑے باوہ لوگ ملیں گے جن کی آپ لوگ مدد کریں اور مدد کریں گے تو ان کو سکون میں لگا خاص کر کے رمضان کے موقع پہ ماشاءاللہ تو جتنی دعا ان سے لینا ہو لے سکتے ہیں آپ لوگ میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں کوچز کرتا ہوں ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں اور اللہ نے اس مقام پہ مجھے پہنچایا ہے تو مجھے یہ سکر گزار ہوں کہ آج میں ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں جتنا بھی میرے سے ہو سکتا ہے میں آپ کو یہی چیز بولنا چاہوں گا کہ آپ بھی ان کی زیادہ دا اسی طریقے سے مدد کریں جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا ہم کو سہارہ بننا پڑتا ہے کیونکہ ان کا بھی کوئی سہارہ نہیں ہوتا ان کا بھی گھر پہ کوئی کمانے والے ہوتے نہیں کیونکہ پیر پیروں سے اللہ چاہ رہتے ہیں کئی بچے ہوتے جو سکول نہیں جا پاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی مدد کریں آپ دیکھ کتنا پیارا بچہ دیکھو ایسے اس کو مدد کر کے جاؤ یہ بڑے چاہچا کو بھی مدد کر کے جاؤ تھوڑا سکول ملتا ہے ایسے بڑے جن کا کوئی تارمام نہیں کسکے نکھ ان کی ملت کریں مالکم سلام مالکم سلام ایسے بچوں کی ملت کریں ایسے بچوں کی ملت کریں در دکھو ایدر ایسے بچوں کی ملت کریں جن سے مہتاج رہتے ہیں ایسے لوگوں کی ملت کریں یہ میرا دوست بڑی بلہ ہے منیش اور میں اس کے لئے سعودیان رکھ سے پتا کیا لکھا ہے ہوں توفے کے طور پر کیا لکھا ہے بھائی اس کے لئے لکھا ہے اسپیشل ہی وہاں کا جمجم کا پانی اور خضور لکھا ہے خضور ہے وہاں کے یہ میں بھائی 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 چھوڑا بچہ ہمارے کو دعا کر رہا ہے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ایسے لوگوں کی مدد تو کریں ان کو پڑھائیں میں مدد کریں ان کو پڑھائیں لکھائیں بڑیں اور ان کے ایسی مدد کریں کی فیسیکل ہی مدد کریں بس میں چگو مہتا ہوں کریں بس میں یہ چاہتا ہوں انشاءاللہ میں ان کے مدد کرتے ہیں